السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم اما بعد عن سے روایت ہے عائشہ تا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے قالت فرماتی ہیں قالا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من جس نے عمیلہ عمل کیا عملا کوئی عمل لیسا نہیں علیہی جس پر امرنا ہمارا حکم فہوا تو وہ ردن رد ہے یا مطلب نقابل قبول ہے ان عائشہ تا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمیلہ عملا لیسا علیہی امرنا فہوا ردن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ رد ہے بہت ہی چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس میں بہت گہرائی ہے اور یہ ٹوپک بہت آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے نازک بھی ہے کہ اس پر ہر کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتا یا پھر جو اس میں بیان کیا گیا ہے اس کو اپنے عمال خوز کے اوپر پرکتا نہیں ہے تو ہم دیکھیں کہ اصل میں اس سے کیا مراد ہے تو اس سے مراد ہے دین میں نئی بات کا ایجاد کرنا تو دین میں نئی بات جب ایجاد کی جاتی ہے اختیار کی جاتی ہے یہ بنائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں بیدت تو بیدت کے حوالے سے بہت سک قسم کی آپ کہہ لیں کہ کامات پر ہمیں ملتے ہیں اور اس پر حدیث پر ملتی ہے کہ اس کا اختیار کرنا انسان کے لیے کتنا نقصان دے ہیں اور اس کی گنجائز وہ اسلام میں نہیں ہے جیسے کہ پچھلے حدیث میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ عمال کی قبولت کی تین شرائط ہیں جس میں پہلی شرطی نیت کا درست ہونا یعنی کس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے تو پہلا پوائنٹ ہے اللہ کی رضا دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے مطابق ہو اور تیسرا ہے کہ ریاکاری سے پاک عمل ہو تو اسی میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ جو بھی عمل ہم کریں گے نیک عمل وہ ہمیں دیکھنا ہوگا پرکنا ہوگا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سر انجام دیا یا نہیں دیا اگر وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سر انجام کر کے گئے ہیں اس کے بارے میں حکم دے کر گئے ہیں تو وہ ہم عمل کریں گے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت خاص بات ہو جو آج کے بزرگوں کو یا علماء کو پتا چار رہی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پتا چلی ہو تو ایسا سوچنا بھی نہ اس بلا غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات جو نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی جو اسلام دین پہنچا وہ آگے پہنچا کر گئے تو اس لئے دین مکمل ہو چکا ہے اور ہر طرح سے ہر مشکل کا حل ہمیں قرآن و حدیث سے مل جاتا ہے اگر ہم اسے ڈونڈنا چاہیں اگر ہم عمل کی نیت رکھتے ہوں تو چند حدیث بھی ضرور آپ کے سامنے رکھیں گی جو عبیدت کے مطالق ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے سیون ٹو سیون سیون نمبر پر سب سے اچھی بات کتاب اللہ ہے اور سب سے اچھا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بری بات بیدت ہے یعنی دین میں نئی بات پیدا کرنا اور بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گا یعنی قیامت اور تم پروردگار سے بش کر کہیں نہیں جا سکتے ایک اور حدیثیں صحیح مسلم کی تھری تھری ٹو تھری نمبر پر جس نے بیدت کا ارتکاب کیا اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لانت ہوگی استغفراللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہ کوئی عذر قبول فرمائے گا اور نہ کوئی بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابن ماجہ کی روایت ہے ٹو ایٹ سکس فائف نمبر پر وہ زمانہ قریب ہے کہ میرے بعد تمام معاملات کی باگ دور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی جو سنت کو مٹائیں گے بیدت پر عمل پیرا ہوں گے اور نماز کی وقت پر ادائیگی میں تاخیر کریں گے میں نے کہا اللہ کے رسول اگر میں ان کا زمانہ پاؤں تو کیا کروں فرمایا اے ام عبد کے بیٹے مجھ سے پوچھ رہے ہو کیا کروں جو شخص اللہ کی نافر مانی کرے اس کی بات نہیں مانی جائے گی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقویٰ اور سماع و عطاعت کی وسیعت کرتا ہوں اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا اس لیے تم میرے بعد میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلافہ کا طریقہ لازمی طور پر اختیار کرنا اسے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا دین میں نئے کاموں سے بچنا کیونکہ ہر نیا کام یعنی نئی ایجاد نئی پیدا کی گئی بات بیدت ہے اور ہر بیدت گم رہی ہے اس لیے تو صحیحہ کی روایت ہے یہ چند احادیث آپ کے تھامنے رکھیں تاکہ آپ کو یقین ہو کہ بیدت کے متعلق واضح طور پر احادیث جو ہیں وہ ملتی ہیں ہم اپنے ادکر بھی دیکھیں آپ سب بھی اس چیز کا ضرور جائزہ لیتے ہوں گے آپ گزرتے ہوں گے ان معاملات سے جیسے ہمارے ہاں سٹیٹس کا بہت زیادہ روجان ہے اور ہم سٹیٹس پر کچھ چیزیں لگا کر یا پھر فوروڈ کے طریقے سے ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں آسان راستے جیسے کہ پچھلے دنوں ایک میسیج ہی آیا تھا کہ جس نے رمضان کی خبر سب سے پہلے دی وہ جنت میں چلا گیا تو مطلب اقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی اگر کوئی اپنی اقل کا ہی استعمال کرے کہ پھر جو رمضان کی احادیث اس کی فضیلت پہ اس کے عمال پہ پھر جو صحابہ اور انبیاء کرام اس میں عمل کر گئے پھر تو اس کا ضرورت ہی نہیں رہی اگر صرف خبر دینے پہ جنت مل جانی ہے اسی طرح سے ایک میسیج ایسا آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گیارہ نام ہیں ان کو گیارہ لوگوں کو سینڈ کریں تو ابھی آپ کو خوشکبری ملے گی اور اگر آپ نے سینڈ نہ کیا تو آپ کو جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچیں گا تو یہ کیا فضول گھڑی باتیں آپس کی آپ سوچیں زلطورہ سا پیچھے جا کے تب تو یہ فورورڈنگ والا سنسلہ ہی نہیں تھے تو اب بایا تو اس طرح کی باتوں کو پہ دھیان نہیں دینا چاہیے بلکہ جو ایسا کرتا ہے اس کو بھی اس چیز سے روکنا چاہیے یا اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں سامنے نظروں سے گزرتی اور اقل حیران رہ جاتی یا پھر بہت زیادہ فضائل والی احادیث بنائی ہوتی ہیں جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی اور لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ عمل اتنی بار کریں گے تو آپ کو یہ فلان چیز مل جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ نہیں ہوتی تو جب ایسی کوئی بات آپ کے سامنے آتی ہے تو اس کا ریفرنس ضرور چیک کیا کریں کہ جو بات جو فضائل آپ کے سامنے بیان کیا جارے ان کا حوالہ کیا دیا گیا اگر تو وہ صحیح حدیث یا قرآن کی آیات سے حوالہ ہے تو پھر بھی اس کو سمجھا جا سکتے بلکل ہی ایسا لکھا ہوتے کہ جیسے آپ اور میں کوئی بیٹھ کر کتاب لکھیں فضائل والی اور اس کا نام ہم خود سے تجویز کر لیں تو ایسی جب کتاب کے حوالے دیے جائیں گے تو پھر ہمیں ضرور سوچنا پڑے گا کہ یہ تو ان کی اپنی بات ہے تو اس چیز پر ضرور آپ دیکھیں یہ فطروں کے دور میں ہم موجود ہیں اس وقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسے بھی آتی ہے جو فطروں کے متعلق ہے کہ میں تم پر ایسا زمانہ دیکھتا ہوں کہ بارش کے قطروں کی معنی تم پر فتنیں گر رہے ہیں یعنی بارش کے قطریں آپ دیکھیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم انہیں کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو بارش کے قطروں کی معنی فتنوں کا آنا یہ وہ دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں تو اس لئے بہت سے فتنیں ہیں اگر ہمارے پاس قرآن و حدیث کا نہیں ہوگا تو ہم ان فتنوں میں ابتلا ہو سکتے ہیں تو اس لئے ضروری ہے کہ چیزوں کو پرکھا جائے جو بھی بات آپ کو دینی لحاظ سے بتائی جاتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دینی لحاظ سے تو وہ ہنڈر پسند درستی ہوگی ہمیں اس پر ضرور سرچ کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا حوالہ جات کسی علم والی سے پوچھ لیا جائے پھر اس پر عمر گیا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بیدت سے بچائیں اور ہمیں صحیح دین کی سمجھ اتا فرمائیں سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفر کا من اتوہو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ